السلام علیکم پیارے دوستو برطانوی سائنسدانوں نے قطب جنوبی کے 900 میٹر موٹی برف کے نیجے سمدریتہ میں بلکل نئے قسم کے جانور دریافت کیے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ خود بھی حیران ہیں تفصیلات کے مطابق برٹش انٹرکٹک سروے کے ماہرین نے قطب جنوبی انٹرکٹکہ میں فلکچز رون آئیس شیلف کے مقام پر برف کی موٹی پرتک میں ایک پتلا سوراک یعنی بار ہول کیا جس کی گیرائی 900 میٹر تھی سوراکینے چلے اسے میں موجود سمدریتہ کا مشاہدہ کرنے کے لئے سچ لائٹس والی طاقتور کیمیرہ اندر اتاری گئی سمدریتہ میں ایک بڑے پتھر پر چپکے ہوئے کچھ عجیب و غریب جاندار نظر آئے جو اس فنج کی طرح دکھائی دیئے تھے اس علاقے میں سیکڑوں میل دور تک روشنی کا کوئی گزر نہیں تھا جبکہ پانی کا درجہ آرار بھی صرف 2.2 دگری سینٹی گریر تھا اس سب کے باوجود وہ جانور مستقل اس پتھر سے چپکے ہوئے تھے اور کسی نامعلوم ذریعے سے گزہ اور توانائی حاصل کرتے ہوئے خود کو زندہ رکھے ہوئے تھے اگرچہ سرد اور تاریخ سمندری گریرائی میں اب تک مچھلیوں جیلی فش کیوچوں اور کرل جیسے جینکانوما جانور دریافت ہو چکے ہیں لیکن یہ تمام جانور گزہ حاصل کرنے کے لیے سمندر میں ادھر سے ادھر تیرتے فرتے تھے ان کے برق سنائے دریافت ہونے والے یہ جانور مستقل ایک پتھر سے چپکے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی کئی نہ کئی سے انہیں گزہ حاصل ہو رہی ہے جسے غالباً وہ اپنے جسم پر فلٹر جیسی کسی ساخت کے ذریعہ جذب کر کے الگ کر رہے ہیں آنلائن جسے جنرل کے تازہ شمارے میں ماہرین نے جہاں اس دریافت کی تفصیل بیان کی ہے وہیں یہ خیال بھی اضافہ کیا ہے کہ شاید اس قبیل کے جانور پہلے بھی دریافت ہو چکے ہیں لیکن یہ جاننے کے لیے ان کے نمونے حاصل کرنا ضروری ہوں گے فیلال مارین کے سامنے ان جانور سے متعلق کچھ اہم سوالات ہیں یہ جانور یہاں تک کسے پہنچے اور کب سے یہاں اگر یہ ہمیشہ یہی رہتے ہیں تو اپنی گزہ کہاں سے اور کیسے حاصل کرتے ہیں کیونکہ ادگرد کے سمندری پانی میں بہت معمولی گزہ اجزاء شامل ہیں ان کی گزہ کیا ہے زندگی سے تھکا ہوا یہی ایک زیر آب پتھر ہے اور سب سے بڑھ کر اگر یہ برفیل پر پگل کر ختم ہو گئی تو ان جانوروں کا کیا ہوگا امید ہے کی تاکہ کہ اگلے مارلے میں یہ اور ان جیسے کئی دوسرے سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کی جائے گی ایسی مزید انفورمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پوچھ سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ